مورب اور مبنی اس میں غیر متمکن اور مبنی ایک ہی چیز ہوتی ہے کل کے سبق میں میں نے ارز کر دیا تھا ان کی آٹھ کیس میں ہیں مزمرات نمبر دو اسمائے مصولہ نمبر تین اسمائے اشارہ نمبر چار اسمائے افعال نمبر پانچ اسمائے اسوات یہ سوت سے اسوات ہے نمبر چھے اسمائے ظروف نمبر ساتھ اسمائے کنایات نمبر آٹھ مرقب بینائی سب سے جو پہلا اسم غیر متمکن ہے وہ ہے مزمرات مزمرات کی پانچ قسمیں ہیں مرفو متصل نمبر دو مرفو منفصل نمبر تین منصوب متصل نمبر چار منصوب منفصل نمبر پانچ مجرور متصل تو عزیز طلوہ ہر ایک کی تعریف بھی آئے گی اور اس کی پوری کی پوری گردان بھی آئے گی یاد رکھیں ہر گردان کے چودہ سیگے ہوتے ہیں تو گردان یاد کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو ہم پڑھیں اور بار بار اس کو ہم زبان سے کہیں تو پھر بار بار جب ہم کہیں گے تو وہ ہماری زبان پر الفاظ جڑ جائیں گے تو ہمیں بار بار دہرانے میں بھی آسانی ہوگی اور جب ایک دفعہ یاد ہو گیا تو پھر انشاءاللہ یہ زندگی بھر نہیں بھولتے جیسے ہم تھوڑی سی توجہ کریں گے تو دوبارہ ہمیں وہ سارا یاد ہو جائے گا تو سب سے پہلا جو مزمرات کی پہلی قسم ہے وہ ہے مرفو متصل فائل کی وہ ضمیر جو فیل کے ساتھ ملی ہوئی ہو یاد رکھیں یہ علم النہو ہے علم النہو اور علم الصرف میں گردان پڑھنے میں تھوڑا سا فرق ہے کہ علم الصرف میں ضرابہ ضرابہ ضرابو سے شروع ہوتا ہے یعنی غائب کے سی کے پہلے ہوتے ہیں پھر مخاطب کے ہوتے ہیں پھر متقلم کے ہوتے ہیں لیکن نہو میں الٹ ہے سب سے پہلے ہم متقلم کے سی کے پڑھیں گے پھر مخاطب کے سی کے پڑھیں گے پھر غائب کے سی کے پڑھیں گے تو دیکھیں ضمیر مرفو متصل کی سے کہتے ہیں فائل کی وہ ضمیر جو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہو جدہ نہ ہو تو یہ چودہ ہیں ضمیر مرفو منفصل فائل کی وہ ضمیر جو فیل کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو یہ بھی چودہ ہیں نمبر تین ضمیر منصوب متصل یہاں دیکھیں کہ ضمیر مرفو منفصل کے بعد یہ ایک تنبیہ صاحب کتاب لکھ رہا ہے آپ کے سامنے آرہی ہوگی کہ مرفو زمیر فائل کے علاوہ دوسرے مرفوعات کے لئے بھی آتی ہے یہ جب ہم مرفوعات کو پڑھیں گے تو یہ وہاں میں انشاءاللہ تفصیل سے آپ کے سامنے ارز کر دوں گا یہاں صرف اتنا ہی سمجھ لیں جیتنا میں نے اوپر ارز کر دیا ہے بس وضاحت میں یہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے نمبر تین تیسری قسم ہے مزمرات میں سے ضمیر منصوب متصل مفعول کی وہ ضمیر جو فیل سے ملی ہوئی ہو یہ بھی چودہ ہیں ترقیب میں بھی انشاءاللہ ان کی بعد میں میں سمجھا دوں گا ابھی آپ صرف ان کے نام اور جو چودہ چودہ سی کے ہر ایک ضمیر کے ہیں مزمرات کی ہر ایک قسم کے ہیں وہ آپ اچھی طرح ذہن نشین کیجئے گا بے فکر رہیں انشاءاللہ آگے چل کر یہ ساری چیزیں آپ کو خوب سمجھا جائیں گے انشاءاللہ ضمیر منصوب منفصل مفعول کی وہ ضمیر جو فیل کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو نمبر پانچ ضمیر مجرور متصل یہ بھی چودہ ہیں لیکن یہ دو طرح پر ہے ایک تو وہ ہیں جن پر حرف جر داخل ہوتا ہے اور نمبر دو جس پر مضاف داخل ہوتا ہے یعنی ایک میں اضافت پائی آتی ہے اور ایک میں حرف جر آتا ہے اور دوسرے میں اضافت آتی ہے تو دونوں کے چودہ چودہ سیگے آسان ہیں ضمیر مجرور بہرف جر یعنی حرف جر کی وجہ سے جو ضمیر مجرور ہوتی ہے وہ لی لنا لکا لکما لکم لکی لکما لکن لہو لہما لہم لہا لہما لہن اور ضمیر مجرور با اضافت اضافت کی وجہ سے جو ضمیر مجرور ہوتی ہے داری دارونا دارو کا داروکو ما داروکم داروکی داروکو ما داروکن داروہ داروهم داروہ داروہ تو عزیز طلبہ آپ بھی اسی طرف بار بار ان گردانوں کو دہرائیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو ذہن نشین ہو جائیں گی اور جب ذہن نشین ہو جائیں گی تو پھر آپ کو یہ مشکل نہیں لگیں گی دیکھنے میں اگر مشکل لگیں بھی سی تو گبرانا نہیں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال رہے گی انشاءاللہ اور آپ تھوڑی سی توجہ کے ساتھ سنیں گے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فوری یاد ہو جائیں گی آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیجئے بکیہ انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم فائدہ بھی پڑھیں گے اور آگے اسمائے غیر متمکن کی جو اقسام رہ گئی ہیں وہ کل ہم پڑھیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ